اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر مشہود قاضی ہے میں کنسلٹر ہوں ایمرجنسی میڈیسن میں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسند نہ ہے تو کائنڈی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سائنو فارم ویکسین کے بارے میں جو کوویڈ وائرس کے اگینس چائنہ نے ڈیویلپ کی تھی اور یہ انیشلی بیجنگ انسٹیوٹ میں ڈیویلپ کی گئی تھی اور یہ ان چند ویکسینز میں سے ہے جو بہت پہلے کوویڈ وائرس کے انیشل فیز میں ڈیوی ایچو نے اس کو ایمرجنسی آتھرائیزیشن دے دی تھی اور اس کی آتھرائیزیشن کے بعد یہ بہت سے ڈیفرنٹ ممالک میں بہت زیادہ پیشنز کو لگ چکی ہے جس میں سرے فیرست، یو اے ای، ایجپٹ اور انڈیا ہے انڈیا میں بھی کوئی سملر ویکسین استعمال ہو رہی ہے سائن فارم ویکسین کی طرح اب یہ ویکسین سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے دوسری ویکسینز کے مقابلے میں میں نے پچھلی ویڈیوز میں دو مقصود کوویڈ وائرس کی ویکسینز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ایک تو ایسٹرازینیکا تھی اور دوسری تھی فائزر ان ویڈیوز میں میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا تھا کہ دونوں جو ویکسینز ہیں ایسٹرازینیکا اور فائزر یہ جنیٹک مٹیریل کا استعمال کرتی ہے باڈی میں ایمیونٹی پیدا کرنے کے لئے یعنی ایسٹرازینیکا دی این اے کا جنیٹک مٹیریل استعمال کرتی ہے جبکہ فائزر آر این اے جنیٹک مٹیریل استعمال کرتی ہے جبکہ سینو فارم ویکسین ان دونوں سے مختلف ہے سینو فارم ویکسین جنیٹک مٹیریل نہیں استعمال کرتی بلکہ کوویڈ وائرس جو اصلی وائرس ہے اس کو استعمال کرتی ہے باڈی میں ایمیونٹی پیدا کرنے کے لئے مگر یہ کوویڈ وائرس جو اصلی وائرس ہے ایکٹیویٹڈ فارم میں نہیں ہوتا بلکہ اس کو ان ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے ویکسین میں ڈالنے سے پہلے جب یہ وائرس ان ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ اصلی جو کوویٹ وائرس کی طرح جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں کر سکتا بلکہ یہ خالی ایمیونٹی پیدا کرتا ہے اور سمٹمز کوویٹ وائرس کے نہیں دیتا جیسے ہی یہ سینو فارم ویکسین کسی بھی پیشنٹ کو لگتی ہے تو یہ وائرس جو ان ایکٹیویٹڈ فارم میں ہوتا ہے یہ سیلز میں جا کے انٹی باڈیز کی پروڈکشن کراتا ہے ایمیون سسٹم کے ذریعے اور یہ انٹی باڈیز یا قوت مدافت آپ کو ایمیونٹی دیتی ہے جس کے ذریعے آپ کوویٹ وائرس کے انفیکشن کو فائٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایسٹروزینکا اور فائزر سے ڈیفرنٹ ہے ایسٹروزینکا اور فائزر جنیٹک مٹیریل کا استعمال کرتے ہیں جبکہ سائنو فارم ویکسین ایک اصلی کوویٹ وائرس کو ان ایکٹیویٹڈ فارم میں استعمال کر کے باڈی میں ایمیونٹی پروڈیوس کرتی ہے اب سائنو فارم ویکسین کی دو خاص باتیں ہیں ایک تو یہ انٹرمسکلر یا مسل میں دی جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کی دو ڈوزز ہوتی ہیں پہلی ڈوز لگنے کے بعد تقریباً دو تین سے چار ہفتے بعد دوسری ڈوز لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ نے اس کی دوسری ڈوز نہیں لگائی تو پہلی ڈوز سے جو ایمیونٹی پیدا ہوتی ہے وہ ایک دم سے ڈیکلائن کرتی ہے اور وہ پیشنٹ آلدھو اس کو پہلی ڈوز لگ چکی ہوتی ہے وہ اگر سیکنڈ ڈوز ٹائم پہ نہیں لگائے تو وہ کوویٹ وائرس کی انفیکشن اس میں دوبارہ ہو سکتا ہے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے سائنو فارم ویکسین کی پہلی ڈوز لگا چکے ہیں تو سیکنڈ ڈوز لگانا بہت بہت ضروری ہے تین سے چار ہفتے بعد یہ تو بات ہو گئی سینو فارم ویکسین کی اس کے سائیڈ افیکس جیسے کہ ایسٹرزینکا میں بہت پرومننٹ سائیڈ افیکس ہوتے ہیں جیسے کہ بلڈ کلوٹ آلدھو وہ بہت کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں فائزر میں کوئی خاص سائیڈ افیکس ابھی تک دریافت نہیں ہوا جبکہ ان تینوں میں سے کمپیرٹلی سائیڈ افیکس بہت کم ہوتے ہیں اور ایسا کوئی خاص سائیڈ افیکس ابھی تک دیٹا میں موجود نہیں ہے جو میڈیکل جورنلز میں پبلش کیا جائے آلدھو پڑے نون سپیسفک جو سائیڈ افیکس ہے جیسے بخار کا ہونا باڈی میں ویکنس فٹیگ یہ ہونا اکثر پیشنز میں ہو جاتے ہیں مگر یہ کوئی میجر سائیڈ افیکس نہیں ہے اور یہ تین چار دن بعد میکسیمم ایک ہفتے بعد یہ سیمٹم سیٹل ہو جاتے ہیں تو سائیڈ افارم ویکسین میرے خیال سے ان سب میں سے بہت سیفر ہے مگر اس کی افیکٹیفنس ان تینوں میں سے سب سے کم ہے جو لیٹس پبلکیشن سائیڈ افارم ویکسین کے بارے میں تھی وہ 79% افیکنسی بتاتے ہیں جو لینڈ سٹ میڈیکل جورنل میں پبلش ہوئی ہے اور لینڈ سٹ میڈیکل جورنل ایک بہت موتبل جریدہ ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں تو 79% اس کی افیکیسی ہے جو ان تینوں ویکسین میں سے سب سے کم ہے مگر ان تینوں ویکسین میں سے سب سے کم سائیڈ افیکس سائیڈ افیکس سائیڈ افارم ویکسین میں ہی ہوتے ہیں اگر آپ کو اس بارے میں کچھ اور قویسٹنز ہیں یا کمنٹس ہیں پلیز مجھے واتس ایپ کیجئے یا اس ویڈیو میں کمنٹس کیجئے میں کوشش کروں گا کہ ان کو جلد سے جلد ان کا آنسر کروں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو کانلی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ